لوگ کہتی ہیں کہ ایکس ایم ایک اچھا بروکر ہے لیکن میں کیسے محلو سار ایکس ایم نے تو میرا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا یہ ایک بڑا کامن ایشو آج کل آ رہا ہے صرف ایکس ایم کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے بروکرز کے حوالے سے اکثر لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ جی فلانے بروکر نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا ایکس ایم نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا بس بروکر نے خام خام میں میرا اکاؤنٹ بند کر دیا تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ بروکر اکاؤنٹ آخر بند کیوں کرتا ہے ویسے بروکر کے اکاؤنٹ بند کرنے کے پیچھے موسٹلی 99% جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یوزر اینڈ پہ ہوتی ہیں یعنی جو ٹریڈر ہے جو اکاؤنٹ رولڈر ہے اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بروکر کو انتہائی ایکشن لینا پڑتا ہے اور اس کو اکاؤنٹ بند کرنا پڑ جاتا ہے ویسے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بروکر کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی کلائنٹ اس کو چھوڑ کے جائے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ بند ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے بروکر کے لیے بھی ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جنریٹ کرتا ہے لیکن سم ٹائمز رولز اور ریگلیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے بروکر کو اس قسم کا انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور آنے والی چند ایک ویڈیوز کے اندر ہم فردن فردن ان وجوہات کے اوپر بات کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بروکر نے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے تو آج کی ہماری جو پہلی وجہ ہے کہ بروکر اکاؤنٹ بند کیوں کرتا ہے وہ ہے تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ ہینڈلنگ یا تھرڈ پارٹی ایشوز اب یہ کیا چیز ہے ایک بڑا کامن آج کر ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں تھوڑے بہت ٹریڈنگ کرنے کے بعد کچھ کمالیا کچھ لاؤس کر لیا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ٹریڈنگ تو کرنی بڑی مشکل ہے ہم پڑھنے کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے ہم ٹیکنیکل انیلسس سیکھنے کے اوپر ٹائم نہیں دے رہے اور یہ سارا کچھ کرنا بڑا مشکل نظراتا ہے تو آج کل بے شمار لوگ آپ کو ایسے مل رہے ہیں اور یہ آنے والے وقتوں میں ملتے رہیں گے ہمیشہ ہی جو آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی تو میں کس لی ہوں میں جناب آپ کے کاؤنٹ کو ہنڈل کروں گا میں آپ کا کاؤنٹ مینیج کروں گا اور آپ کو اتنا پرافٹ لے کے دوں گا اور یہ جو بندے اس قسم کی ہیں میں ویسے ذاتی طور پر ان کو ٹیلی گرامرز کہتا ہوں کیونکہ موسٹلی یہ ٹیلی گرام کے ذریعے ہی لوگوں کو اٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ورڈ سیپ کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے پلیٹ فرم کے ذریعے اگر یہ لوگوں کو اپروچ کریں تو ان کو ایکسس کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹیلی گرام میں شاید ان لوگوں کو ایکسس کرنا ان لوگوں کو ٹریک کرنا ٹریس کرنا اتنا ایزی نہیں ہے تو یہ ٹیلی گرام کے ذریعے ہی لوگوں کو موسٹلی اٹریٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا کاؤنٹ مینیجر ہوں آپ مجھے اپنا کاؤنٹ دے میں آپ کے کاؤنٹ سے مہینے کا اتنا پرافٹ لے کے دوں گا ہفتے کا اتنا پرافٹ لے کے دوں گا ایون کے دن ایک ایک دن کے پرافٹ کی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر لوگ جو پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں لاؤسز کر کے سیکھنے کے محلے سے کیونکہ سیکھنے کا بھی کوئی بہت ایزی میتھڈ اس وقت انٹرنٹ کے اوپر اویریبل نہیں ہے ویسے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ فورکسگروڈاٹ پی کے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک بڑا تفصیلی کورس ہم پبلش کر رہے ہیں اور فری میں کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس سے پڑھ کے سیکھ کے اپنا کام خود کرسکیں لیکن بارہل ایسے لوگ جو ہیں یہ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب تک لالچ زندہ ہے تب تک فرادیا زندہ ہے تو یہ میں ان کو فرادیا ہی کہتا ہوں کیونکہ ان کو ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو بزاتے خود کچھ نہیں آتا ان کو ٹریڈنگ نہیں آتی یہ جسٹ لوگوں کے پیسے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں لوگوں کے پیسے کے ساتھ تیربہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے میں ایسے تھوڑا سا لفظ غلط یوز کرنے لگا ہوں کہ ایسا کوئی بیوکوف ملے جو ان کو اپنے پیسے دے دے اور یہ اس کے پیسے کے ساتھ تیربے کر کے کچھ سیکھ سکیں تو بارہل لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آتی ہیں جھانسوں میں آتی ہیں اور پھر اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیتی ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کو تو خود کچھ نہیں آتا اور یہ ایک ہی دن کے اندر موسٹلی جو کیسز آتی ہیں میں نے بے شمار کیسز دیکھی ہیں ہر روز ہمارے پاس کوئیوں کے مسئلہ اس قسم کا آتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ایک ہی دن کے اندر بڑی بڑی لوٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں ایون کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کا اکاؤنٹ تھا ہنڈر ڈالرز کا اس کی لیورج کچھ زیادہ تھی ون تھاوزنڈ کی لیورج تھی تو اس کے اوپر جناب اس نے کرنسی کے اوپر ایک لوٹ لگائی اس ٹیلی گرامر نے اکیس والیوم کی ایک لوٹ لگائی تئیس والیوم کی ٹوئنٹی تھری والیوم کے دو ہی لوٹس کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کرتے اس وجہ سی اس طرح سے ہیں کہ دو تین چار بڑی بڑی لوٹس لگا دی ہیں ایک ہی دیریکشن میں ایک ہی چیز کے اوپر یا مختلف ڈیریکشن میں تو یا تو چھکا لگ گیا تو اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور اگر نہ لگا تو کہہ دیں گے بھائی جی بس جی لاؤس ہو گیا اب میں کیا کروں جی آپ ایک اور اکاؤنٹ لے کے ہیں جی آپ دیکھیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم تو جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو اس قسم کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب لاؤس ہو جاتا ہے تو جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے وہ بروکر کو رابطہ کرتا ہے کہ بھائی میرا اس طرح سے لاؤس ہو گیا ہے میں نے اکاؤنٹ مینج کرنے کے لئے ایک بندے کو دیا تھا اس نے میرا یہ نقصان کر دیا ہے اور اکاؤنٹ میرا تھا میرے نام پہ تھا میں نے اپنے ڈاکمنٹس کے ساتھ ویریفائی کروایا تھا اور اس بندے نے میرے اکاؤنٹ کا پاسفر بھی چینج کر دیا ہے اب میرے اکاؤنٹ کی ایکسس بھی مجھے نہیں ہو رہی تو اس قسم کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ بروکر سے لائیو چیٹ پر رابطہ کر لیتے ہیں یا ایمیل ایڈریس کے ذریعے ان کو انفارم کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے اب لوگ تو بروکر کو اس لیے کہتے ہیں کہ بروکر ان کی ہیلپ کرے گا لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کام بزاتے خود illegal activity کے اندر آتا ہے اور یہ international قوانین کے تحت اس کو بروکر جو ہیں وہ allow نہیں کر سکتے third party account handling allow نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں جب بروکر کو اس چیز کا پتا چلتا ہے کہ بندے نے account جو ہے وہ third party کو دیا تھا اور اس کے اوپر کچھ غلط غلط ہوا ہے یا صحیح ہی ہوا ہے وہ تو ایک لگ معاملہ ہے لیکن جیسے بروکر کو یہ پتا چلتا ہے کہ account جو ہے وہ کسی تیسرے بندے نے use کیا ہے بجائے اس بندے کے جس نے account open کیا تھا تو ایسی صورتحال میں بروکر کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے قوانین کو follow کرتے ہوئے کہ وہ اس کے خلاف action لے اور اس کے account کو close کریں ایسی صورتحال میں ہوتا ہی ہے کہ اگر account profit میں ہے تو profit نہیں دیا جاتا profit ثبت کر لیا جاتا ہے اور original amount جو ہے جو کہ account کے اندر deposit کی گئی تھی صرف اور صرف broker وہ ہی واپس دینے کا مجاز ہوتا ہے اور وہ amount broker بندے کو واپس بھیئی دیتا ہے جس بھی method سے اس نے deposit کیا تھا اسی method سے وہ amount اس کو واپس مل جاتی ہے لیکن profit جو ہے وہ سارے کا سارا ضبط ہو جاتا ہے اور account اس کا close کر دیا جاتا ہے کچھ extreme conditions کے اندر تو اس بندے کی profile کو ہی mark کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ وہ اس broker کے اندر account open کر ہی نہیں سکتا تو یہ ایک بہت ہی common issue ہے third party account handling کا جس کی وجہ سے لوگوں کے accounts بند ہوتے ہیں sometimes پیسے بھی ضبط ہوتے ہیں اور جب پیسے ضبط ہوتے ہیں تو پھر لوگ broker کو blame کرتے ہیں لو جی broker میرے پیسے کھا گیا یہ کر دیا وہ کر دیا حالانکہ broker خود مجبور ہے کہ وہ ایک international قوانین کے تحت اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے اپنی company چلا رہا ہے تو اس کو ان international قوانین کو follow کرنا بھی اس کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کسی نے اس rule کو follow نہیں کیا violation کی ہے تو اس کے خلاف اس کو action لینا پڑتا ہے اور اس وجہ سے count جو ہیں وہ close ہوتے ہیں یہ ایک پہلی وجہ میں کہہ سکتا ہوں یا ایک common reason میں کہہ سکتا ہوں جو count بند کرنے کی ہمارے سامنے آتی ہے بہت زاری دیگر وجوہات ہیں آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم ان وجوہات کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے تو میرے ساتھ بنے رہیے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے مجھے ڈاکٹر زیاؤلحسن کو forexcrew.pk سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ